حمل کے آٹھویں ہفتے میں بیبی کا سائز ایک سینٹی میٹر تک ہو جائے گا اس کی آنکھیں بننا شروع ہو جاتی ہیں اور ناک بھی بننا شروع ہو جاتا ہے اور کان بھی نکلنے اور بننے شروع ہو جاتے ہیں پچھلی ہفتے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بیبی کو ایک دم لگ گیا تھا جو اس ہفتے میں بہت حتک کم ہو گیا ہے اور اگلے ہفتے تک یہ دم ختم ہو جائے گا تصویر سے واضح نظر آ رہا ہے کہ بچے کے اعظامیں بہت ساری تبدیلیاں آتی نظر آ رہی ہیں اس کی کہنیاں بن رہی ہیں ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ ساتھ اس کی ٹانگیں لمبی ہونا شروع ہو گئی ہیں حمل کے آٹھویں ہفتے میں بھی الٹرساؤن کے ذریعے یہ شناخت کرنا مشکل ہوتا ہے کہ پیٹ میں بلنے والا بچہ ہے یا بچی ہے البتہ اگر آپ کو اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ آپ حاملہ ہیں تو اس ہفتے آپ کو گھر پر حمل ٹیسٹ کرنے سے آسانی سے پتہ جل جائے گا کہ آپ حاملہ ہیں ابھی تک آپ کا پیٹ اتنا بڑا نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو محسوس بھی نہ ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری چیزیں آپ کی باڑی کی ایسی ہیں جن میں آپ کو تبدیلی ضرور محسوس ہوگی جیسے کہ آپ کی چھاتیاں چھاتیوں کا سائز آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کی رگیں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں ان رگوں کا کام بچے کی پیدائش کے بعد اضافی خون اور غزائی اجزاء لانا ہوتا ہے نیپلز کے ایٹ گرد چھوٹے چھوٹے دانیں نکل سکتے ہیں ان دانوں کا کام دودھ پلاتے وقت ایک سیال خارج کرنا ہوتا ہے جو کہ آپ کی نیپلز کی حفاظت کا کام کرتا ہے نیپلز کے ایٹ گرد جو دانیں اور سیاہ ہلکے ہیں ایک تو آپ اس سے ابتدائی دنوں میں حمل کا پتہ لگا سکتے ہیں اور دوسری نمبر پر یہ سیاہ ہلکے بڑے دن آنے پر بچے کے لیے چھاتی کا پتہ لگانا آسان بنانے میں مدد کرتے ہیں چھاتی کی یہ تمام تبدیلیاں آپ کی جسم کو دودھ بلانے کے لیے تیار کر رہی ہیں یہاں تک کے شروع کے دنوں میں بھی جی ناظرین یہ تھی آٹھویں ہفتے کی کہانی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حمل ٹھہرنے کے بعد نومیں ہفتے میں کیا ہوتا ہے اور آپ کے جسم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے موسیقی موسیقی